اسلام علیکم سب سے پہلے میں تمام پاکستان، انڈیا، سارے دنیا میں جہاں جہاں عمر کے لئے دعائیں کی گئیں ہوں سب کا بہت شکریہ دہ کرتی ہوں آپ کے دعاوں سے عمر یہاں تک پہنچے ہیں اور آگے بھی عمر کو دعاوں کی ضرورت ہے آگے کی منزل اللہ ان کی آسان کرے میں عمران خان صاحب کا بھی شکریہ دہ کروں گی سندھ گورمنٹ کا ان کا سی ایم صاحب کا مرتضی وحاب صاحب کا جنہوں نے ہم سب کا ہماری اس ٹائم بہت مدد کی میں وسیم بادامی بھائی کا بہت شکریہ دہ کروں گی کہ وہ پہلے دن سے میرے ساتھ تھے ابھی بھی سب سے پہلے میں انہی سے بات کرتی ہوں امریکہ میں ایک میرے بھائی ہوتے ہیں کمر بھائی میں ان سے ہر بار ڈسکس کرتی ہوں ان کا شکریہ ڈاکٹر تاریخ شہاب کا شکریہ جنہوں نے امریکہ میں عمر کے لیے ہسپٹل ارینج کیا میں اپنا ارگنیزیشن ڈاکٹر ساجد چودری اور ڈاکٹر آئیشہ زفر کا بہت شکریہ دہ کروں گی کہ ان لوگوں نے ہسپٹل کا سب ارینجمنٹ کیا ہوا تھا میں ریحان جو پرموٹر ہیں ان کا شکریہ دہ کروں گی اور یہاں جرمنی میں جہاں میں کسی کو نہیں جانتی تھی یہاں پہ بھی میرے ایک بھائی بنے ہیں امجد بھائی ان کا بھی بہت شکریہ انہوں نے یہاں سب ارینج کر دیا ہے کونسلیٹ جنرل زاہد حسین صاحب کا بہت شکریہ اس کے علاوہ میں پاکستان امبریسٹر کا بھی بہت شکریہ دہ کروں گی ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کا سب بہت میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب کا شکریہ عمر کی خواہش تھی عمر نے مجھے بولا تھا اور ابھی بھی انہوں نے مجھے بولا عبداللہ شاہ غازی کے مظہار پہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے پنجتن کے ماننے والے ہیں بزرگان دین کو ماننے والے ہیں تو میں نے وسیم بدامی بھائی کو اور کمر بھائی کو بتایا تھا کہ ان کو سندھ گورنمنٹ سے بات کریں کہ عبداللہ شاہ غازی پہ عمر کو لے کے جائیں وہاں میرے عمر کا گھر ہو میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے میری اس بات کو میرے عمر کی اس خواہش کو پورا کیا بہت شکریہ میں عمر کے ساتھ ساری زندگی جب سے میری شادی ہوئی ہے ہر جگہ میں عمر کے ساتھ جاتی تھی آج آخری ٹائم میں بھی میں عمر کے ساتھ ہوں بس عمر سے یہ شکایت ہے مجھے ہر سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اکیلے کیوں چھوڑ دیا مجھے وہ تو مجھے کبھی اکیلہ نہیں چھوڑ دیتے ابھی چھوڑ دیا بس میں نے مولانا تک کی عثمانی صاحب سے روکیسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نماز پڑھائیں گے ان کا بھی بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کو ہی بکتے سے عمر کے لیے اور دعائیں کریں اللہ تعالیٰ عمر بھائی کی عمر صاحب کی روح کو حصال سواب پہنچائے اللہ تعالیٰ اور انہیں اپنے جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ایسے آرٹسٹ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے اور جس طرح سے وہ خوشیاں بکھیرتے ہوئے مسکراتیں سب کے چہروں پہ لاکر اور خود اللہ کی جواری رحمت میں سکونت اختیار کر گئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ سوگوار چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے اور ان کے خاص طور پر ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے اور عمر بھائی کی روح کو جو ہے وہ اپنے جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے یہی میں سوچ رہا تھا کہ استاد مصرف علی خان صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی یہ واقعہ ہوا اور اس طرح سے لکھا تھا کہ انہوں نے امریکہ جاتے ہوئے لندن میں رکھ جانا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور اسی طرح سے ان کی طبیعت بھی اس طرح سے خراب ہوئی ہے امریکہ جاتے ہوئے جرمنی میں یہ رک گئے اور کافی چیزیں مشترک ہیں اور لیجنڈ تو فنکار تو ہوتے مشترکی ہیں اور اپنے اپنے فن کے بادشاہ ہوتے ہیں اور عمر شریف صاحب جو ہیں وہ بے تاج بادشاہ تھے اور ایسا تاج جو ہے وہ کسی کے سر نہیں آیا کہ سب کونٹیننٹ میں اور ان کا ڈنکا جو ہے وہ سر چڑھ کے بولا ہے آج بہت ہی دکھ بڑا دن ہے ہمارے پاکستان کے لیے کیونکہ ہم سب آرٹسٹوں کے لیے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام جو کہ ہمارے ملک کی پہچان تھے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہمارے پاکستان کا وہ اساسات ہے عمر شریف صاحب وہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت ہوئے میں بہت ہی افسوردہ ہوں اور ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے اور ان کی فیملی کو اللہ سبر دے اور ان کے جو فینز ہیں اللہ تعالی ان کو بھی سبر دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ میسج بھی دینا چاہوں گی کہ اتنے بڑے ہمارے جو فنکار تھے جس طرح وہ اس دنیا سے گئے ہیں اور گورمنٹ سے انہوں نے اتنی ریکویسٹیں کی کہ ان کی امداد کی جائے اور آخری لمحات پہ جو ہیں ان کی امداد کی گئی ہے جو ان کے کسی بھی کام نہیں آئے تو یہ بڑی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اس طرح کے لیجنڈ جو ہمارا اساسا ہے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اس طرح کی جو ہے ان کی ڈیت اس طرح ہونا جو ہے وہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں سے بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہمارے جو لیجنڈ ہیں جو ابھی بھی اپنے گھروں میں جو ہیں وہ بڑی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح وہ اپنی میڈیسن لے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جس طرح کا نظام بنا دیا گیا ہے ہاسپٹلوں کا جس طرح کے ٹیسٹ اور دوائیاں جتنی مہنگی کر دی گئی ہیں تو ایک عام بندے کا علاج کروانا مشکل ہے وہ تو پھر جو ہیں وہ اتنے بڑے فنکار تھے اگر ان کو امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو کسی عام بندے کو کیوں نہیں پڑ سکتی میری گورنمنٹ سے اور صاحب اقتدار لوگوں سے چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جب وہ بیمار ہوں تو ان کو ریکویسٹ کرنے کی بجائے ان کو خود سے پتا ہو کہ یہ ادارہ ہے جو ہمیں سپورٹ کرے گا یہ ہی میری ریکویسٹ ہے اور عمر شریف صاحب کے لیے دلی دعا ہے ان کے فیملی کے لیے دلی دعا ہے اور ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف عمر شریف صاحب کی ہی جو تھی علاج کے لیے انہوں نے کیا ہے بلکہ ان کی فیملی بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی امداد کی جائے تاکہ جو بھی عمر شریف صاحب کی پیچھے ذمہ داریاں تھی وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ نبھا سکیں شکریہ